دوستو آدھی پورش کے اوفیشل ٹریلر کا جم کر مزاگ بنا اور دوستو آپ کو بتا دے اس ٹریلر کو کافی واہیات بتایا گیا درشکو دوارہ ایک اینیمیٹڈ مووی بتائی گئی نہ ہی لوگوں کو پربھاس سیف کا لک پسند آیا نہ ہی ہنومان کا کیریکٹر ایسے میں رام سیتو کے ٹریلر کو بھی کافی گندہ رسپونڈ ملا علاقی جب اسے 3D میں لانچ کیا گیا تھیئٹرز میں تو درشکو نے کہا کہ کمال کا VFX ہے لیکن کیریکٹر فٹ نہیں بیٹھتے ہیں سیف تو مانو بلکل مغل کے بادشاہ لگ رہے ہو اور پربھاس بھی خاص جم نہیں رہے لوگوں نے ریکمنٹ کیا تھا کہ فلم کے رام کے کردار میں رام چرن ہونے چاہیے تو دوستو ایسے میں رام چرن نے پربھاس کے اس فلم پر اپنا ریاکشن دے دیا ہے اور جب ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیرام کے کریکٹر میں آپ پوفیکٹ ہے اس پر آپ کا کیا کہنا ہے تو رام چرن نے کہا کہ یہ ڈریکٹرز کی چوئس ہوتی ہے وہ من میں ایک ایمیجنیشن بناتے ہیں اور اس سٹارکاسٹ کو کاسٹ کرتے ہیں پربھاس ایک جوڑدار ایکٹر ہے فلم کی ٹریلر کو میں نے دیکھا وہ بھلے ہی جبردست نہ ہو لیکن ہمیں انڈسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی فلم کا بڑا ٹریلر اور مووی لانچ ہونی باقی ہے کیا پتا فلم میں کچھ نیا ہو اور یہ صرف ایک چھلاوا ہو اس طریقے سے دکھانے کا فلم کی ہائپ بنانے کا رام چرن نے کہا کہ پربھاس کافی بڑے ایکٹر ہیں اور وہ فلموں کا سیلیکشن صحیح طریقے صحیح کرتے ہیں ایسے میں ہمیں ان کی چوئس پر یہاں پہ تھوڑا سا کانفیڈنس دکھانا ہوگا جب تک مووی کا ٹریلر یا پھر مووی ریلیز نہیں ہو جاتی ہے رام چرن نے کہا کہ اگر بھوشن میں انہیں سی رام کا کردار نبھانے کی یہاں پہ کوئی بھی اپورچنٹی ملتی ہے تو وہ نہیں چھوڑیں گے یہ کیریکٹر انہیں کافی زیادہ ہے پسند تو رام چرن کا یہ آپ کو ریاکشن کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو